جائیں گے لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے لوگ اتنے طبع ہو جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا لوگ اتنے بگڑ جائیں گے ہر کونٹی ہر بنگلہ ہر مکان ہر دکان ہر ہوتل ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے درودی پاک کے بجائے استغفار کے بجائے کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے جنادہ بنگلے سے نکلے گا جنادہ کوٹھی سے نکلے گا جنادہ شاہی محل سے نکلے گا جنادہ ایمانِ صدر سے نکلے گا جنادہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا جنادہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا حال یہ ہوگا مرنے والے کی پلے ایمان کی رکھتی نہیں نشکہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے ارشاد فرمایا کالک املی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو اتنی شدید پیاس لگتی ہے اتنی سخت پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو کروپن سے پناہ مانگو موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو اتنا سخت مو کروا ہو جاتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک مو کروا رہتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے صدمی سے پناہ مانگو موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو موت کی وقت سے پناہ مانگو اتنا زبردست جھٹکہ لگتا ہے آدمی کے بدل میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے جھٹکہ لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو موت کا جھٹکہ لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو موت کی گبرات سے پناہ مانگو اتنی زبردست گبرات ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی آخری وقت ہے کروستیں بدل رہا ہے کبھی پیری کٹھے کرتا ہے کبھی ہاتھ مارتا ہے بیتابی ہے الجھن ہے بے قراری پریشانی ہے آخری وقت ہے بیکی نے پوچھ لی ابباجان کیا تکلیف ہے کہتا لگتے جگر کھاسی نہیں درد نہیں پیر نہیں بخار نہیں ساز لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والے دھنگیوں کے اوپر سے گھسٹ کے ساز آرہا ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے صحاب اکرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے فرمایا ریش مین کپڑا لے لو خاردار جھار پہ ڈال دو پلہ پکڑ کے کھینچ لو جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کیوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں گوتا مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کہلاتا ہے ونہا زیادی غرقہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوتا مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں آج میری تیری کیا مجال ہے کیا جرت ہے کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے نہ جانے گھر میں موت آئے گی نہ جانے آپریشن رون میں آئے گی نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی گولی کھاتے ہوئے آئے گی اس لئے مجذوب کہتا دو دن کے زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے زرہ سنبھل کے چل ہزاروں تیرے جیسے آئے جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرہ نہیں ہوا خدا جانے یہ دنیا جلوگا ہے ناز ہے کس کی ہی خدا جانے یہ دنیا جلوگا ہے ناز ہے کس کی ہی ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رانک ہے مجلس کی نواب چلے گئے راجے چلے گئے صدر چلے گئے وزیر چلے گئے بڑے بڑے جج چلے گئے دنیا پوئی ججے قیم ہے کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں نہیں نہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ہم بڑے مضبوط ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے افسروں کو دیکھو ان کی کھوپری بگڑی ہوئی ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی ہمپیروں فقیروں مولمیوں کو دیکھو وہاں نے بنا بنا کر کے دین کا سٹا ناز کر رہے ہیں تمام عمال خدا کے سامنے ہیں اس نے بڑا بڑوں کو رکل دیا تمہاری میری کیا ہزتی ہے قرآن کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے لاہور انار قلی میں چلے جاں قطب الدین عدد کی خبر پی جاں کے دیکھو جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گاں کی پاریوں تک لرزہ مچ جاتا تھا وعدا گد کل کا جن کی دنکے سے گرلتے تھے زمین و آسماء جن کی دنکے سے گرلتے تھے زمین و آسماء اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نیشہ کچھ بھی نہیں جار ہے ان کی قبر پر اور نیشہ کچھ بھی نہیں بادشاہوں کی قبروں پر جار کھڑے ہیں بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پر جار کھڑے ہیں بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پر درخت کھڑے ہیں بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیلوں نے کھا کے ختم کر دیا ایسے ایسے لب سرقے باریک پتلے لب کیلوں نے کھا کے مکا دئیے اس لئے قرآن کریم للکار کے کہتا فرماوانو فی غب سوار فیدہ ہم من الاجداثی الاربی ہم ینسلون جب قیامت کے سور پھوکا جائے گا ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا کہیں گے قولو یا ویلنا منبعثنا منمرقدنا قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دے کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے ہمیں کس نے جگہ دیا قبر کا عذاب نین معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا کہتا ہوگا کہا رہی ہنیف کہا ہی یہ کہہ رہا ہے ہاں جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں قبر کھو دی پرانا مردے کے ہڈیے نکلائیں ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا گارہ پکڑاتے ایچ دیتے اپنی نیت کو اتارتے ان ہڈیوں پر پہر آ گیا اس کھوپری پر پہر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کر رکھی تھی کہتا ہے اس میں سے آباد آئی کھوپری میں سے کھتا تلپا ایک کاس ہے سر پر جو آ گیا یک سروس تو خانہ ہے سکستان سے چور تھا اور جو کھوپری پیر کے نیچے آئی اس میں سے آباد آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل آ بے خبر کل میں بھی تیری طرح سر پر غرور تھا اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپری پہ بڑے اچھے تھے دو پتے اڑے جاتے تھے اتر کی مالش کی جاتی تھی ہار ڈالے جاتے تھے آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں کل کو کسی کی پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا میری تیری کیا ہستی کیا مجال امام الانبیاء مابوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے مدینہ پاک آخری وقت ہے جناب عیشہ صدی کا رجی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پشینے آتے دیکھے میں نے حضرت کے چیرے پہ دھبراہٹ دیکھی اور آپ نے فرمایا ایسا تھنڈے پانی کا پیالہ تھلا نہ دوڑی تھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی اسارہ فرمایا یہاں رکھ دے میں نے رکھ دیا فرماتی ہیں ہاں دوگی میری پریشانے کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر چیرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا چھیٹے مارنے شروع فرمائے میں نے ارس کیا میں نے آقا کیا ہوا فرمایا عیشہ کا موت بلی گورات والی شے چناب عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی فاتمہ تو سہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی قریب بیٹھی تھی کسی نے دروازے پہ دستک دی حل ادخل کفل بیٹ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے جناب فاتمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو پریشان گٹھی تھی فرمانے لگی اوہ دیہاک کی گوار کہی کہ میری اببہ بہوش ہے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا فرمایا لگتے جگر کسے بے ہوش کہتی ہو کسے بہاتی کہتی ہو کسے گمار کہتی ہو یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتین بنا دیں یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سواب اجار دے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا بنگلوں کو ویران کر دیا ملکوں کو ویران کر دیا یہ تو ترے اببہ کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے آپ کو بلایا ہے میں تیار ہوں روح مبارک قبض کرنے لگے گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے فرمایا میری کیا مدحال ہے عرض کیا اوہ کہا میری کیا مدحال ہے آپ کو تکلیف دوں میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچا ہوں سرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی آج میری ایک تماملہ ہے میری ایک عارض ہے میری ایک حسرت ہے میرے دل کا ایک جذبہ ہے اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی امت کی جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بلے گا میری تماملہ ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہیں وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے آؤ امت یا نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں تجھے اس نبی کی نورانی داری سے پیار نہیں تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں جناب عیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آواز پسٹ ہوتی چلی گئی ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا بلکل آواز بند ہو گئی لب حرکت کرتے تھے میں نے کال لگایا تو یاواز تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا میری امت کو معاف کر دے امت کا حال تو دیکھو نمازوں کی پرواہ نہیں روزے کی پرواہ نہیں قرآن مجید کی پرواہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوا دین کی پرواہ نہیں ان بچوں کو دنیا گم گا سکتا کوئی بھی کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آ کر ختم ہو جانے والے ہیں ایک دن بہت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کسے ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پی ایک دن خاک ڈالی جائے گی ہدا ملچی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا تیرا سوچ تیرے لباس تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دے جائے گی آخری وقت ہے پریشان آ لے قرآن کا تک اللہ ادا بلغت ترحاقیہ وقیل من روحاق وصلن اللہ الفراحاق وَالتَفَّتِسَّاقُ بِسَّاقِ الٰرَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ آنکھ رکھیں چھوٹتی ہیں آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں دم نکل گیا آنکھ تیری اپنی دم نکلتے وقت آنکھ چھل گئی کھل گئی بند کرنے کی طاقت نہیں آتی راپنا انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتا پیار اکٹھے ہو گئے الگ الگ ہو گئے اکٹھے نہیں کر سکتا دوسرا آج میں بند کرتا ہے یہ مو جس سے حکم دیتا ہے جس سے کتابیں پڑھتا ہے جس سے سارا جنگ گانے گاہتا ہے جس مو سے ضرور پاک پڑھتا ہے تیرا مو ہے دم نکلتے وقت اگر دمو چھل گیا بند کرنے کی طاقت نہیں اپنے مو خودمہ میں نکل سکتا کتنا مجبور ہے کماندرن چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدر مچ جاتی تھی آج مڑا پڑا ہے آنکھ نہیں بند کر سکتا وزیر داخلہ جس کے حکم سے پوری پوری سرکت میں آ جاتی تھی وہ بھی کسی زمان نہیں جس کے حکم سے پوری پوری سرکت میں آ جاتی تھی وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں پیر الگ الگ ہے اپنے پیر ہی کٹھو نہیں کر سکتا مو سر گیا بند نہیں کر سکتا آنکھ کھل گئی بند نہیں کر سکتا آنکھ کار پتڑی کے لیے چاہ لیا گھسل دینے کے لیے کپڑے اٹھارنے لگا گھسل دینے والا اب اس طرف کا کوئی آج میں جانتے یہ کہ ٹل ہے بھرماشوں کا جو باہر ہے میں ارز کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا پختے پہ لٹھا رکھا ہے گھسل دینے کی تیاری ہے کپڑے اٹھارنے لگا ہے حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا جیسے چھوڑے چل گئے ہو مکھی بیٹھ جائے تو پہار معلوم ہوتا ہے مزاک ہے موت اے موت کا موت ہے سارے عالم کو نہ پیت کر دیا موت میں ادھر کپڑے اترنے لگے ادھر آواز تیت سور اے جسمو اتنا کرم کیجئو غسل آئیستہ آئیستہ سے دیجئو میرے کپڑے اتاروں سبال کے اوہ مجھے غسل دینے والے آئیستہ آئیستہ میرے کپڑے اتار تیرے ہاتھ بھی مجھے چھوڑے کی طرح لگتے ہیں کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے سائی شالم اتاروں ادھر سبالہ آل سے کہاں لگوں آہM میرا حال دیکھ لوں میرے کپڑے اتار رہے ہیں ننگا کی حدارہ son عورت کی میت ہے��ہ عمال لگاتی ہے سبالہ آل سے کہتی ہے آ abdominal ہےم ایک مال کرتے دیکھو میرا زیور اترتا دیکھو میرے ناک کا زیور اترتا دیکھو میری چھوڑیاں ٹوچتے دیکھو قنبہ قبیلہ چھوڑ کے باری سچے گھر کی کرتے یاری یہ نہ سمجھ نہ اکیلی صداری سبیں چلیں گے باری باری آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے بچے گا کوئی نہیں اس لیے اس اندھیری کوٹلی کی تیاری کرو قل متعاو ذنیا قلیل والآخیت خیر لمن اتقا والآتو ظلمون فتیلا کپڑے اتار دیئے غفل دینے لگے ہاتھ پھیرنے لگا ادھر سے آباد آتی ہے میں مجھے لی ہے مصیبت بے سمار اور آلہان جسموں سے کپڑے اتار تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزارہ چھوڑے میری جانتے چلا دی گئے ہو تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو بھوڑ کر کے آیا ہوں میں موت کی گھاتی سے گزر کے آیا ہوں میں پریشانی کے آنم سے گزر کے آیا ہوں میں اس طبعے سے گزرا ہوں جس طبعے سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا کوئی اپنے بچوں کو پوچھ لے نہ آیا کانی ڈالتے ہیں اماداتی اجانوں پر صدمی پڑے اے متاثر غسل کے پانی کو کرو میں موتا دل ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو ہی اس طرح خاموش ہو جائے گا اس طرح تیری زبان کو پہلا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے خود خیال کر کھنڈے کا گرم کا عدم کا احترام کا خود خیال کر غسل دینے والا صحابل ملتا ہے پھر ہاتھ پھیرتا میں ہی اس کے بدل پہ اماداتی اجس طریق ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل تیرا ہاتھ میرے بدل پہ پھرتا ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدل دکھتا ہو سر سے لے کر پاہ تک وہ مسئیبت آئی وہ رگیں توڑی گئی حلق میرا کروا ہو گیا آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے خون سارا میرا خوشک ہو گیا تم نے مجھے کیس ہوں جائے آہستہ ہاتھ چلا آج دو ہاتھ چلا رہا کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا کفن میں رکھ لیتے ہیں مو کھلا چھوڑ دیتے ہیں مو کھلا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آخری مسافری روانہ ہے آج کے بعد یہ صورت نظر لائے گی ہمیشہ کے لئے چھپ جائے گی آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو منزل پہنچا اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کرنے کچھ دیروں تک اور میرے صورت تو ہمیشہ کے لئے چھپ جائے گی کیوں جلدی کرتے ہوں کیوں وہ دھم مچا رکھا ہے میں تو ایسا جاؤں گا میں تو ایسی جاؤں گی آج کے بعد نظر نہ آؤں گی پھر اس طرف سے کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو اور کام بے سمار کرنے ہیں منزل پہنچاؤ کام سے جلدی بھاری گو کمر تک پہنچاؤ کمر تیار ہو چکی اماد آتی ہے اے اوٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں اوہ بال بیچوں سے تا ملنے دے مجھے اور لوگاں میری یہ ننے ملنے بچے میری یہ چھوٹی چھوٹی دی سارے زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے امی کا لاد کیسا ہوتا ہے امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے سادھی ہوکے چلے گی روے گی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا اب آگاتیاں جلدی نہ مچا ہو میرے یہ یتین بچے جن کو پتہ بھی نہیں آج کس کا لاد اجڑ گیا کس کے عرمان اجڑ گئے کس کا پیار اجڑ گیا کس کے زندگی اجڑ گئے کس کے دنیا پر بات ہو گئی ایک مرتبہ ماں کا مو اور معصوم کو دکھا دو لوگوں کے دروازوں پہ رویہ کریں گے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا نقصان کوئی کرے گا زمین ان کے لگے گا جہاں سے گزریں گے گزران ہوں گے ایدھائے جی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے ایدھائے جی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے شادی آئے گی کون سر کے ہاتھ پھرے گا شفقت والا ایک حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میز کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست تین چیخیں مارتا ہے اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں افسوس کرتا ہے ایک آس اس مکان میں آمیں اپنا زینہ مگاتا اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا اور آج نکلا ہوں ملکے لیا ہوں نہ گھر سے جناتا ہے جب باہر نکلتا ہے پھر جناتا ہے گھر سے داہر ہوتے دم اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرانم اور لوگوں دیکھنا لوگوں یہ بیوا یہ یتیم اور زندگی کا تینگے ماں انسقیم لوگوں آج میں اپنی کو جار چلا آج میری کا سواب اجڑ گا آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی آج میری کی عزت برباد ہوئی خبردار میری عبروں کو نہ ٹک نہ میری عزت کو نہ ٹک نہ اکل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں ٹوڑی جائیں گی اور کہتا میرا اپنا ہی حال بل گیا لے چلا ہوا سر پر میں بارِ گناہ اور کھا گیا ہے مجھے ہزارِ گناہ میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے قتم کر دیا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا 6666 آیت و مالا قرآن تمہارے حوالے کیا رمضان تمہارے حوالے کیا رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ قرآن لے کے دیا اس کی تلابت کرو عظمت کرو نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے قرآن کی تلابت نہیں کرتے حضیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں میں عورتوں نے قرآن پڑھا قرآن نہیں پڑھتا ہے بھول گئے قیامت کے دن اللہ کر کے اٹھائے جائے گا کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا یہ ٹھوکریں کیسے لگ رہی ہیں عوض آئے گے تُو نے میرا قرآن بھولایا جا ہم نے آج تجھے بھولا دیا آج ہم نے تجھے بھولا دیا ہے بس عملی سے پناہ مانگو بس کرداری سے پناہ مانگو روسیاہی سے توہا کرو اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کے قبولیت کے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ دل نشان ہو ہماری تراوی ہمارے روزے ہماری تلاوت ہماری سکات ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیوسریہ نجات بنائے اور پڑوردگارِ عالم کی ذا کیا قدس جو بقایاں گھریاں باقی ہیں جو بقایاں دن باقی ہیں ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما مولا رمضان قرآن کے صدقے میں معافی اتا فرما مولا صدقہ ترے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو معافی اتا فرما یا اللہ ہمارے بالبین کی مغفرت فرما آبا و ازداد کی بخشیس فرما دوستوں اور خدم گباروں کی مغفرت فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفاتہ فرما سب کے دخدردوں کو دور فرما سب کے دور فرما سب کے دور فرما سب کے دور فرما